ہمارے والد کی کمائی حرام ہے گھر میں بہن حافظ ہیں کیا ایسے میں ہماری دعائیں قبول ہوں گی ہے نہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم غلط ہے چھوڑ دیجئے لیکن وہ چھوڑتے نہیں دیکھیں اگر کسی کے گھر میں کسی بڑے کی آمدنی حرام ہے اور ناجائز ہے تو ایسی صورت میں حکم شریعت کا یہ ہے کہ وہاں پہ اب جو ماں تحت ہیں جو اپنے دم پہ کھڑے ہو گئے یہ اولاد وہ تو الگ ہے خیر اب وہ اپنے اس سے کریں لیکن جو مجبور ہیں جن کا باپ کے علاوہ کوئی اور کھلانے پلانے والا نہیں ان کی انشاءاللہ پکڑے نہیں ہوگی کیونکہ وہ مجبور ہیں تو شریعت کے اندر آپ نے پڑھانا کہ بینہ وجہ اللہ کسی پہ زیادتی نہیں فرماتے تو اس لئے پریشان نہ ہو دعائیں کریں اللہ نے چاہاں قبول ہوں گی لیکن اپنے والی ساکھ کو سمجھاتے بھی رہیں اللہ نے چاہا کبھی نہ کبھی ان کے ذہن میں آ بھی جائے گا اگر ہم سجدے کی آیت پڑھ رہے ہوں اور پھر وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں تو ایک سجدہ واجب ہوگا یا دو ہوگا سننے میں آتا ہے کہ جہاں بیٹھ کر آیت پڑھی تھی وہیں بیٹھے بیٹھے سجدہ کر لیا تو ایک ہوگا اور اگر دوسری جگہ جا کر ادا کیا تو دو واجب ہو جائیں گے ایسا کچھ نہیں ہے اگر آپ نے ایک آیت پڑھی ہے تو ایک ہی ہوگا چاہے آپ یہی کریں اور چاہے یہاں سے اٹھ کر دوسری جگہ جا کریں اگر آیت ایک ہے اور ایک ہی بار پڑھی ہے تو کتنے واجب ہوں گے ایک ہی واجب ہوگا دو جب ہوں گے جب آپ دو آیتیں پڑھیں گے تک دو ہوں گے ایک جگہ بیٹھنے سے یا اٹھنے سے ایک سے دو سجدے نہیں ہوا کرتے یہ غلط باتیں مشہور ہیں استخارے کا مختصر طریقہ بتا دیں استخارے کے لیے رات میں دو رکعت نماز حاجت کی پڑھیں اور حاجت کی پڑھنے کے بعد اسی نیت سے کہ یا اللہ اس کام میں مجھے شک شبہ ہو رہا ہے آپ اس کام میں میری رہنمائی فرما دیں تو اس چیز کے لیے آدمی دو رکعت پڑھے اس کے بعد سلام پھیرے اور دعا کرے اللہ سے ہاتھ اٹھا کر اور وہ اس کی ہم نے پوسٹ بنوا کر کے بھی ڈلوا دی تھی اس میں دعا اللہمہ انی استخیروکا بعلمی کا جو دعا ہے وہ حاصل کر لیں اور اس دعا کو پڑھیں پوری دعا کو ایک بار دیکھ کر اور اگر وہ عربی کی دعا نہ ہو تو اردو میں یا اللہ سے مانگ لیں کہ یا اللہ میں اس کام میں شک شبہ میں مبتلا ہوں آپ اس میں میری لئے خیر فرما دیجئے تو بس سو جائیں دو تین دن تک یہی عمل کریں اس کے بعد اللہ تعالیٰ جس کام کے بھی راستے پیدا فرمائے بس وہی کام ہمارے لئے خیر ہوگا خواب میں آنا کوئی ضروری نہیں گردنوں کا گھوم جانا کوئی ضروری نہیں یہ سب ایسی چیزیں ہیں ہو سکتا ہے ہو جائے لیکن میار نہیں ہے بس ہم نے مانگ لیا اللہ سے اللہ کے حوالے یا اللہ جس میں بھی خیر ہو اب اس کو آسان کر دیجئے پھر آدمی اسی کام کو کرتا چل جائے جس کے اللہ تعالیٰ اذباب پیدا فرمائے رمضان میں تین وطر جماعت کے ساتھ پڑھائے جاتے ہیں غیر رمضان میں جماعت کے ساتھ کیوں نہیں پڑھائے جاتے ہیں اس لئے نہیں پڑھائے جاتے ہیں کہ صحابہ نے نہیں پڑھیں بس ختم صحابہ نے صرف بیس رکعت ترابی پڑھی تھی اس کے بعد وطر جماعت سے پڑھے کہ تو پڑھ لائیں اور حضور نے ساری زندگی نماز پڑھائی لیکن عام دنوں میں رمضان کے علاوہ کبھی بھی وطر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھائے اس لئے ہم بھی نہیں پڑھتے تو سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ حضور نے اور صحابہ نے نہیں پڑھے اس لئے ہم بھی نہیں پڑھیں گے اگر کوئی مر جائے تو اس کے بعد اس کے فوٹو دیکھنے سے اس کو عذاب ہو گا یا نہیں اگر اس نے وہ فوٹو اپنے شوف سے کھچوائیں اپنے شوف سے پوس بنا بنا کے کھچوائیں تو پھر تو عذاب ہوگا اور اگر کسی نے زبردستی بیسی کیچ لیا اور اب وہ دیکھ رہا ہے تو پھر اس کو انشاءاللہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی اس لئے خود اسے اپنے شوف سے نہیں کھچوانے چاہیے اس میں آدمی کے لئے پھر پکڑ کا خطر آئے برت ڈے پر اور انیورسری پر کیک کاٹنے کا کیا حکم ہے بعض لوگ دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ کیک کو چہرے پر لگا کر سیلیبلیٹ کر دیں چاہے مہرم ہو یا غیر مہرم ہو اب چہرے پہ لگائیں یا جہاں بھی لگائیں اصل معاملہ ہے کہ کیک کاٹنا برت ڈے پر یا انیورسری پر وہی غلط ہے اس لئے آگے لگانے نہ لگانے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں بندہ اس لئے یہ رسم بلکل نہیں کرنی چاہیے کوئی اگر کیک کاٹ رہا ہے اپنی برت ڈے یا انیورسری پر اس مجلس میں جانا بھی نہیں چاہیے بلکل اجازت نہیں ہے جانے کی وہاں پہ شریک نہ ہوں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مارچ اور اکتوبر مارچ اور اکتوبر شادی نہیں کرنی چاہیے راس نہیں آتی کیا یہ صحیح ہے مارچ اکتوبر میں شادی نہیں کرنی چاہیے راس نہیں آتی اور آج کل دوست سے زیادہ ہو رہی دیکھیں ابھی پھوٹنے لگے یہ تو حال ہو رہا ہے شادیوں کا تو ایسا کوئی فتوہ نہیں ہے بلکہ ایک صاحب نے تو لطیفہ بھیجا تھا میرے پاس بڑا عجیب و غریب اس میں لکھا ہوا تھا کہ اکتوبر اور نومبر میں اتنی شادیاں ہو رہی ہیں ایسا لگتا ہے کسی نے یہ اعلان کر دیا کہ دیسمبر میں لڑکیاں ختم ہو جائیں گی تو اتنی کسرت کے ساتھ میں نکاح ماشاءاللہ سے ہو رہے ہیں اس لئے یہ سب واہیات باتیں ہیں میں نے تو خود 25 اکتوبر کو بھی ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے معاملہ اور یہ سب غلط باتیں مشہور ہیں اسلام میں ان کی کوئی حصیت نہیں ہے کر سکتے ہیں اگر کسی گھر میں کسی لڑکی کا یا لڑکے کا مٹر ہو جائے تو وہ خودکشی کر لے تو اس کے گھر میں اس کی آتما بھٹکے کی پریشان کرے گی یا نہیں کہاں سے بھٹک جائے گی آتما وہ تو بھٹکنے جب آئے گی نا جب وہاں کی پٹائی سے فرصت ملے اور جس نے خودکشی کر لی تو خودکشی کرنے کے بعد قیامت تک کے لیے اللہ تعالی اس کو آزام میں گرفتار کر دیتے ہیں وہ تو وہی سے نہیں اس کی پٹائی سے فرصت ملے گی یہاں پہ بھٹکنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے اس لئے اس سب باتیں بلکل غلط ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے بغیر وضو کے ازان دے سکتے ہیں نہیں بغیر وضو کے اگر کسی نے ازان دے دی تو ازان ہو جائے گی لیکن سنت کے خلاف دینی نہیں چاہیے ہمارے پڑوس میں تیز آواز میں گانے چلتے ہیں ان کی آواز ہمارے کانوں میں بھی آتی ہے تو کیا ہم بھی گناہگار ہوں گے دیکھیں پڑوس کے اندر گانے چل رہے ہیں بلند آواز میں اور آپ کے کان میں آواز آ رہی ہے اور آپ سننا نہیں چاہ رہے زبردستی کی آنی جیسے آواز آ رہی ہے تو اس کے اندر ساری پٹائی ان کی ہوگی ہمارا کوئی ڈینشن نے اور بلکہ جتنے لوگ غیر اختیاری طور پر سنے رہے ہیں ان کو اپنی حرکت کا تو عذاب ہو گئی ہوگا ساتھ ساتھ میں ان تمام لوگوں کا بھی عذاب ہوگا جو لوگ ان کی وجہ سے زبردستی سنے رہے ہیں ان کا بھی ڈبل گناہ جتنا جتنے افراد سنیں گے سب کا گناہ ان کے سر پہ جائے گا اس لئے عالمی کو احتیاط رکھنی چاہیے اور ایسا عمل نہ کریں جس سے دور پہ